جناب لطف اللہ صاحب 223 صاحب بھارتی ایف ایک آترو بھائی سے آواز کیا ذرا عیسیت لے گا ایک بار میں ساہری بھی کر کے دیکھوں کیا فرق ہے شائری بھی کر کے دیکھوں تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے شیروں میں مصوری بھی کر کے دیکھوں شیروں میں مصوری بھی کر کے دیکھوں کبھی کبھی جہاں مفلوک الحال طبعہ حال آدمی بنانا ہوتا تو وہاں میں اس فیگر کے اوپر اپنے خد و خال کا اور اپنی شکل کا چھینٹہ مار دیا کرتا ہوں تو وہ خیر جو میری میورل ہے اس میں بھی ایک لاغر اور بیمار آدمی بنانا تھا کیونکہ ایک طبیب دکھانا تھا جو کسی کی نفس پکڑے ہوئے ہو تو وہاں بھی اپنی خد و خال تو میں نے سلسلے میں ایک ربائی ایسے تہی تھی کہ جو نقش تھے پامال بنائے میں نے پھر الجے ہوئے بال بنائے میں نے پھر الجے ہوئے بال بنائے میں نے ان تصویر میں الجے ہوئے بال بنائے اور یہ کیا بال سمار لیا پھر الجے ہوئے بال بنائے میں نے تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے جب جب اس سلسلے میں آرٹ کی جو میوز ہے اس کا کیونکہ آدمی اس کی گرفت میں ہوتا پوری طرح پوسیسٹ آرٹس ہوتا ہے یہ تیرا پری پیار ہے جس میں میں ہوں یہ تیرا پری پیار ہے جس میں میں ہوں ایک کرب کی دیوار ہے جس میں میں ہوں بے چینی کی اکھو ہے جس میں دل ہے تنہائی کا ایک غار ہے جس میں میں ہوں تنہائی کا ایک غار ہے جس میں میں ہوں تنہائی کا ایک غار ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے میرے ایک بڑے بڑے کچھ بہرحال جیسے بھی ہم ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ساتھ قین کے قبضے میں جننات معلوم ہوتے ہیں کام جننات ضغور ہے کام جننات ضغور ہے بعض ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ آدمی کی عمر جو ہوتی ہے اس کی عمر کا جو آؤٹپٹ ہوتا آپ ورک اس سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ آدمی کتنا جیا ہوگا تو آؤٹپٹ کے یعنی ریلیشن سے عمر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لائف لانگ کا ورک ہے یہاں تو اس سلسلے میں بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ تھیسز بھی لکھ رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ساتھ قین نے جتنا کام کیا ہے اس کو دیکھ کر اس کی عمر لگائی جائے تو ساتھ قین کی جو عمر ہے اب وہ سالش سے سری ہو چکی ہے اس قسم کے لوگ جو ہی سمجھتے ہیں جنات سادقین کے قابو میں ہیں انہیں یہ پتہ نہیں کہ سادقین دن رات تخلیق کے کولو میں اپنے بدن زار کی ہڈیوں کو کپیل کے جو اس میں سے تیل نکالتا ہے باہر کہہ تو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ میری ایک لگائی ہے مجھ پر نہیں دیوے زرگری کا قبضہ مجھ پر نہیں دیوے زرگری کا قبضہ آسے بے خوص کی خود سری کا قبضہ قابو میں تو جنات ہیں میرے لیکن مجھ پر ہے کسی سبس پری کا قبضہ اس مضمون کی دور سبس پریز مطلب ہے کہ آرٹ کی جو میوز ہوتی ہے اس کے بالکل یعنی فن کی جو پری ہے میوزز جنہیں کہتے ہیں میوزز مجھ پر ہے کسی سبس پری ہے آکاش کے تاروں پہ ہوں ناچا میں خود تھی فرش بہاروں پہ ہوں ناچا میں خود جنات کو انگلی پہ نچا کر اپنی جنات کو انگلی پہ نچا کر اپنی پریوں کے اشاروں پہ ہوں ناچا میں خود پھر یہ کہ جب آدمی کام کرتا ہے تو وہ قدیش شاہ مصار یعنی وہ صورتحال بلکل یہ ہوتی ہے کہ اقبال کا جو شیر ہے تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی روہ جس میں نہ دن ہے نہ راہت تو جب شدت تخلیق کا دور جاری ہوتا ہے تو اس میں دن رازت کا تو پہتا ہی نہیں چلتا تو یہ سلسلے کی ایک روائی بیچ میں بیچ میں میں آپ کو وہ بھی سنایا جاتا ہوں کہ پھانکی ہے محبت کی جو شکر میں نے پھانکی ہے محبت کی جو شکر میں نے آرام پہ مار دی ہے ٹکر میں نے آرام پہ مار دی ہے ٹکر میں نے پھر خانہ تقویم سے باہر جا کر دیکھا ہے شب و روز کا چکر میں نے پھر خانہ تقویم سے باہر جا کر دیکھا ہے شب و روز کا چکر میں نے ایک صورتِ گمنام کو دیکھا میں نے پھر صبح نہ پھر شام کو دیکھا میں نے جب گردشِ ایام سے باہر جا کر اس گردشِ ایام کو دیکھا میں نے آ حا آ حا